جے گرو جی سنگا جی آج شکروار ہے بڑا ہی اچھا دن ہے بہت شکر دن ہے شکروار کا گرو جی آج شکروار والے دن میرے سے سسنگ شیئر کروارے ہیں میرے کو بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا سسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سنگا جی سبھی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائنانشل پرابلم اگر آپ کے گھر میں چل رہی ہے تو آج کا یہ سپیشل سسنگ آپ کے لئے ہے آپ اس کو ایک باری سن لو اس سسنگ کو سننے کے بعد آپ خود ہی کہو گے کہ میری ساری پریشانیاں گرو جی نے ختم کر دی اور میرے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا سنگا جی یہی خاص بات ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہی ریکویسٹ یہی بنتی ہے کہ آپ سسنگ کو پورا سننا دھیان سے سننا بیچ میں چھوڑ کر مت جانا سنگا جی اور لائک اور شیئر تو سب نے کرنا ہی ہے نیچے بٹن آ رہے ہیں جے گرو جی آج ہم سب انکیتہ آنٹی جی کا سسنگ سنیں گے سنگا جی میں سسنگ سٹارٹ کر رہا ہوں میرا نام انکیتہ ہے اور ابھی دو سے تین مہینے پہلے ہی میں گرو جی کے ساتھ میں جوڑی ہوں سنگا جی دو تین مہینے میں ہی گرو جی نے میرا پوری لائف چینج کر کے رکھ دی ہے سنگا جی ابھی میں ایک ایک کر کے آپ کو سب کچھ بتاؤں گی آج سب کچھ جو میرے ساتھ ہوا ان دو سے تین مہینوں کے اندر ایک ایک بات میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں سنگا جی میں سٹارٹ کرتے ہوں اب کیا ہوا سنگا جی میری ایک اچھے پریوار میں شادی ہوئی اس کے بعد سنگا جی میرے گھر میں ہمارے پریوار میں سنگا جی ایک بیٹی نے جنم لیا گرو جی کی رحمت گرو جی کی کرپا سے سنگا جی ایک گھر میں بیٹی آئی بیٹی سنگا جی اب چار پانچ سال تو مطلب ہو گئے تھے چار پانچ سالوں میں سنگا جی جب اس نے ہم بھی سنگا جی بڑے حیران ہوئے میرے امکل بھی میں بھی کہ یہ ہماری بیٹی جو ہے یہ بولتی کیوں نہیں ہے یہ بول کیوں نہیں رہی ہے مطلب سنگا جی عام طور پر مطلب نورملی دیکھا جائے تو چھوٹی عمر سے بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے کچھ بھی سنگا جی چاہے وہ بولے چاہے کوئی سمجھ آئے نہ آئے پر سنگا جی کچھ نہ کوئی بچہ بولتا رہتا ہے پر ہماری بیٹی سنگا جی کوئی بولتی نہیں تھی کچھ کرتی نہیں تھی ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے سنگا جی میں نے اپنے انکل ہویا تو میرے انکل کہتے ہیں نہیں نہیں ہو سکتا ہے ایک دو سال کے بعد اور مطلب کی بول پڑے سنگا جی ہم انتظار کرتے رہے گھر میں بھی سب لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کی بیٹی بولتی نہیں ہے کوئی بات نہیں کرتی ہے بڑی تو ہو رہی ہے ہیلتی بھی ہے پر وہ بولتی کیوں نہیں ہے سنگا جی بڑی ٹینشن تھی دماغ میں اب ایک دن سنگا جی میرے کو اتنی ٹینشن ہو گئی کہ میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس میں لے ہی گئی کیونکہ دیکھو ماتہ پتہ سنگا جی جو پیرنٹس ہوتے ہیں انہوں کو سب سے زیادہ اپنے بچوں کی ٹینشن ہوتی ہے اور ہم بھی انہی میں سے ایک ہیں تو سنگا جی اتنی ٹینشن ہو گئی کہ میں ڈاکٹر کے پاس تو اپنی بیٹی کو لے کے گئی گئی ساتھ میں اپنے انکل جی کو بھی ساتھ لے گئی اب سنگا جی ڈاکٹر نے چیک کرا انہوں نے سنگا جی دیکھا کہ ہماری بیٹی کو بولنے میں وہ کہتے ہیں اس کو یہ اس کو جنم سے دکت ہے یہ کبھی بول نہیں پائے گی سنگا جی ہم تو وہاں پہ آپ یقین کرو گے بلکل ہل گئے بلکل ہم تو وہ رونکتے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا سنگا جی جب ڈاکٹر نے ایسی بات بولی کہ آپ کی بیٹی کو بھی بول نہیں پائے گی وہ ایسی رہے گی اس کو جنم سے یہ دکت ہے اور یہ پرابلم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے یہ بھی مطلب بیماری نہیں ہے یہ بیماری انہوں نے نہیں کہا سنگا جی انہوں نے یہ کہا یہ پرابلم اس کو بچپن سے ہے اس کا جنم ہی ایسے ہو ہے کہ یہ بول نہیں پائے گی کبھی بھی بچپن سے ایسے ہے سنگا جی ہم بڑے پریشان ہوئے دکھی ہوئے کوئی کہتا یہ کر لو کوئی کہتا وہاں چلے جاؤ اس ڈاکٹر کو دکھا لو اس ڈاکٹر کو دکھا لو اس ہاؤسٹل میں چلے جاؤ وہاں ٹھیک ہو جاتے ہیں بچے یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ سنگا جی ہم ہر جگہ پہ گئے ہر جگہ پہ سنگا جی ہم گڑ گڑائے جا کے ماتھ ہاتے کا مطلب ہم پیسے بھی لگانے کو تیار سے سنگا جی بچی ہے نا بیچاری چھوٹی ہے ابھی پوری لائف پڑی ہے سنگا جی کتنی پرابلم آیتی ہے مطلب میں تو تو اتنی زیادہ پریشان ہو گئی دکھی ہو گئی سنگا جی کہ میں اب کیا کروں گھر میں ایک بیٹی جنم مطلب ہی جنم لیا اور اوپر سے اس کو ایسی پرابلم ہے اب سنگا جی بیٹیاں آپ سب کو پتا ہے سنگا جی گھر میں خوشیوں کی طرح آتی ہیں جیسے خوشیاں گھر آتی ہیں نا ویسی بیٹیاں گھر آتی ہیں میری جو مدرین لائن سنگا جی وہ تو مجھے بولتی تھی کہ ہمیں تو پوتا چاہیے تھا پوتا چاہیے تھا اور ہمیں تو پوتی مل گئی چلو اچھی بات ہے پر سنگا جی دیکھو پوتا ہو چاہے پوتی ہو لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو کوئی فرق نہیں ہے فرق کوئی بھی نہیں ہے سنگا جی بچہ تو بچہ ہی ہوتا نا پیرنٹس کے لیے ماتا پتا کے لیے بچہ بچہ ہوتا چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو بات ایک ہی ہے اب بڑی میں نے سنگر جی سناوا تھا کہ بڑی قسمت والی سنگت ہوتی ہے جن کے گھر میں بیٹیاں آتی ہیں اور ہم بھی ان قسمت والی سنگت میں سے ایک ہیں میرے کو اب سمجھ آگئی ہے سنگر جی پہلے میرے کو بھی لگتا تھا کہ گرو جی یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے مطلب یہ پرابلم میرے مطلب میرے بچے کے ساتھ ہی کیوں آ رہی ہے باقی سب کے بچے تو بولتے رہتے ہیں وہ تو مطلب کہ بولتے بچپن سے بولتے رہتے ہیں اور میرا جو بچہ ہے وہ بولتا ہی نہیں ہے بلکل بولتی نہیں ہے میری بیٹی تو سنگر جی میرے کو اب سمجھ آئی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوا ہے اب مجھے گرو جی کے بارے میں کیسے پتا چلا میں ہر جگہ پہ ہو آئی تھی ہر جگہ ماتھا ٹیک آئی تھی ڈاکٹروں کے پاس بھی چلی گئی تھی ہسپتالوں میں بھی چلی گئی تھی پیسے بھی لگا چکی تھی اچھے خاصے پر میری بیٹی کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا میرے مطلب کہ انکل کی فرینڈ نے کہا کہ آپ امریکہ میں ایسے اتھرکے داکٹر رہیں کہا آپ وہاں چلے جاؤ سنگر جی سب کچھ ہو گیا ہم نے پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ ویزا وغیرہ لگوا لیا بس ایک ٹکٹ رہ گئی تھی ہماری وہ ہم جس دن ہم نے ٹکٹس کروانی تھی اسی دن صبح صبح میرے انکل کا ایک اور دوست کا فون آتا وہ کہتا ہے یا دیکھ تیری بیٹی بول نہیں پا رہی ہے کبھی مطلب اس کو پرابلم ہے ایسی والی تو دیکھ میں در کوئی ایک بار بگانے جا رہا ہوں میں جاتا ہوں گروہ جی کے پاس وہاں بڑی بڑی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں پر میں نے ابھی تک اپنے مطلب کہ میں بالکل ہیلدی ہوں ٹھیک ہوں میرے کو تو کوئی ایسے ذکر تھی نہیں پر میں پھر بھی جاتا ہوں مجھے کوئی بڑا اچھا لگتا ہے جہاں کے تو ایسا کر اب تیری بیٹی بیمار ہے مطلب بیمار مطلب وہ بول نہیں پا رہی ہے تو دکت ہے تو تو ایسا کر تو بڑے مندر میں چلا جا گروہ جی کے پاس میں تر کوئی ایڈرس بھیج رہا ہوں مطلب کی در کوئی لوکیشن بھیج رہا ہوں تو وہاں پہ چلا جا ایک باری میرے انکل سنگل جی کہتے کہ چلو ہم ٹکٹس جو ہے نا ہم شام کو آکے کر لیں گے جو سنگل جی ماری امریکہ کی ٹکٹس تھی یو ایس کی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پہلے ہم گروہ جی کے پاس ہوا سنگل جی مندے کا دن تھا چھٹی تھی سب کی مطلب ہم ہمارے گھر میں سنگل جی مندے کو چھٹی ہوتی سب لوگ ہوگی نا آفیس بغیرہ یا مطلب ایسی دن مطلب شاپ بغیرہ سب مندے کونز ہوتی ہے تو مندے کو ہم لوگ گئے گروہ جی کے پاس میری بیٹی کو سنگل جی وہاں پہ جل پرشاد ملا دو دو بوٹل جل پرشاد ملے دو دو بوٹل جبکہ سب کو ایک ایک مل رہے تھے ہم سنگل جی وہیں پر اس کو جل پرشاد پلایا لنگر پرشاد بھی کروایا میرے انکل نے خود کھلایا اس کو میں نے بھی کھلایا سنگل جی بہت اچھا لگا اس کو بھی مطلب سنگل جی وہ ہستی تھی سب کچھ کرتی تھی پر وہ بول نہیں پاتی تھی بس ہے نا یہ اس کو دکت تھی ہم گھر آئے سنگل جی راستے میں نا میرے انکل جاتے ہیں کہ بڑی میری جو ہے نا یہ جو میری رائٹ آئی ہے جو میری سیدھی مطلب جو آنکھ ہے جو میری وہ بہت دیڑ سے ہل رہی ہے اپنے آپی وہ پھڑک رہی ہے اور سنگل جی میں نے سنا ہوا تھا کہ مطلب جو سیدھی آنکھ جو ہوتی نا جو رائٹ مطلب بھی جو ہوتی ہے آئیس وہ جب پھڑکتی ہے نا جب تو سنگل جی کچھ اچھا ہونے والا ہوتا ہے تو وہی ہوا گھر آئے سنگل جی اچانک سے میری بیٹی میرے کو آواز لگاتی ہے ممی اس نے صرف ایک ہی ورڈ بولا ممی سنگل جی میں نے سنا یہ کس کی آواز ہے جو میرے کو ممی کہہ کے مطلب اب سنگل جی میں نے اپنی بیٹی کی آواز کبھی سنی نہیں تھی کہ اس کی آواز کیسی ہے کیونکہ سنگل جی وہ بولے نہیں باتی تھی تو میں اس کی آواز کیسے سنوں گی اب ایک دم سے اس نے جب مجھے آواز لگائی ممی میں سنگل جی دیکھنے لگے کمروں کے اندر کہاں سے آواز آ رہی ہے کون میرے کو آواز لگا رہا ہے کون کہہ رہا ہے ممی دیکھا سنگل جی میری بیٹی سامنے کھڑی ہوئی تھی میں نے اپنے انکل کو فٹا فٹ سے فون کرا وہ گھر سے باہر گئے بیٹی کسی کام سے فٹا فٹ سے فون کرا وہ گھر آئے وہ کہتے آج تو مان گئے اسی فرینڈ کو فون کرا جس فرینڈ نے ہمیں گرو جی کے بارے میں بتایا تھا صبح صبح بتایا ہم اسی ٹائم چلے گئے تھے سنگل جی ہم نے دیر نہیں کری جانے میں کئی لوگ دیر کر جاتے ہیں کل جائیں گے پرسو جائیں گے وہ پھر دیر کی دیر ہی ہو جاتی ہے سنگل جی اور آپ دیکھو اگر ہم گرو جی کے بڑے مندر نہ جاتے تو ہمارا یو ایس کے ٹکٹ سو جاتی ہیں لاکھوں روپے لگ جاتے گرو جی نے یہی بٹھا کے ٹھیک کر دیا یہی رہتے رہتے ٹھیک کر دیا بیٹی کو گرو جی کا ہر پل شکرانہ سنگل جی اب دیکھو میری بیٹی کو جو بھی پرابلم تھی وہ گرو جی نے ٹھیک کر دی میں سنگل جی زیادہ اس میں نہیں جاؤں گی کیا تھی کیا نہیں تھی پرابلم مطلب ہے گرو جی نے اس کو بلیس کر دیا بس یہ مقصد تھا نا بلیس کرنا وہ گرو جی نے کر دیا سنگل جی سرسنگ کیسا لگا کومنٹ کر کے بتانا لائک شیئر کریے آپ لائک شیئر نہیں کرتے ہیں سرسنگ کو ضرور کرو لائک اور شیئر اور کومنٹ کر کے بتانا میں آگے بھی ایسی سرسنگ شیئر کرتے رہوں گے آپ کے ذاتھ اگر آپ کو آج کا سرسنگ اچھا لگے گا جائے گرو جی شکرانا گرو جی جائے گرو جی سنگل جی سب کو جائے گرو جی سب کو جائے گرو جی شکرانا سنگل جی سرسنگ اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گرو جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گرو جی کے نئے سرسنگ سننے کو مل سکیں جائے گرو جی سنگل جی سنگل جی